اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نورین زفر ہے خواتین کے مسائل کے بارے میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ تقریباً ہماری عادی آبادی کا حصہ ہیں اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ خواتین کی صحت اور بچیوں کے صحت عام طور پر کسی کی پر پرائیورٹی لسٹ پر نہیں ہوتی خواتین خود بھی اپنی صحت کے بارے میں اگنورینڈ ہوتی ہیں اور صحت کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جینڈر بیسٹ وائلنس یا جس کو ہم دومیسٹک وائلنس کہتے ہیں بہت ہی ایک تکلیف دے حقیقت ہے جس سے ہم کبھی بھی آنکھیں نہیں چورا سکتے پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں تقریباً تین یا چار میں سے ایک خاتون یا بچی کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ جبر اور زیادتی کی جاتی ہے جو نہ صرف مار پیٹ ہوتی ہے بلکہ ذہنی دباؤ تشدد یا ڈان ڈپٹ یا جھڑکی یا دھمکی یا بہت اور طریقے استعمال ہو سکتے ہیں اس میں سب سے اہم میسج میرا یہ ہے کہ یہ ایک انسانی حق ہے بیسک بنیادی انسانی حق ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ کسی بچی کے ساتھ یا کسی لڑکے یا آدمی کے ساتھ کبھی بھی ظلم و جبر اور تشدد نہ کیا جائے جب خواتین یا بچیاں یا کوئی بچے جو اس جبر کا نشانہ بنتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کچھ زخم آتے ہیں یا کوئی فریکچر ہو جاتا ہے یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے بلکہ ان کے ذہن اور روح کے اوپر جو اس کے نشانیاں رہ جاتی ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی سو آپ کے اردگیرد یا آپ کے پاس اگر آپ ہیلتھ کیئر پروائیڈر ہیں آپ جانتے ہیں کسی کو آپ کے ملازموں میں آپ کے عزیزوں میں کہیں ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے تو اس خاتون کی ایک تو مدد کریں جو کہ عام طور پر اس چیز کو کہیں بھی بات کرنا نہیں چاہتی خاتون کیونکہ ان کو اس کے بارے میں بھی شرمندگی ہوتی ہے اور اکثر خواتین اور مائیں جو ہیں وہ بچوں کے وجہ سے یہ ظلمرداشت کرتی رہتی ہیں لیکن اس کے لیے مدد اویلیبل ہے ہیلپ اویلیبل ہے میڈیکل ہیلپ بھی اویلیبل ہے سوشل ہیلپ بھی اویلیبل ہے ایک ہیلپ لائن بھی 1043 کے نام سے اویلیبل ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ہیلتھ کیئر پروائیڈرز ہیں وہ یاد رکھیں کہ زخموں کے علاوہ اگر کوئی خاتون بار بار آپ کے پاس مختلف قسم کے مسائل سے آ رہی ہے پریشانیوں سے آ رہی ہے سر درد سے آ رہی ہے پیٹ درد سے آ رہی ہے کوئی ایسا مسئلہ جس کا حل نہیں ہو رہا اور وہ آپ کو اداس اور پریشان دیکھتی ہے تو ایک دفعہ ضرور کوشش کریں کہ آپ انتہائی حساس طریقے سے انتہائی نرم طریقے سے یہ ضرور معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے گھر کوئی مسئلے تو نہیں ہو رہے اور یہ جنڈر بیسٹ وائلنٹس کی وجہ سے جنرل ہیلپ تو خراب ہوتی ہوتی ہے گھر کا محول خراب ہوتا ہے بچوں کے لئے بہت مشکلات بڑھتی ہیں بچوں کے نفسیاتی معاملات خراب ہوتے ہیں لیکن اس میں اس خاتون کی جان جانے کا بھی رسک ہے حمل اور زچگی سے ریلیٹڈ ساری کامپلیکیشنز ان خواتین میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جو گھریلوں مار پیٹ کا نشانہ بنتی ہیں سو پلیز آپ لوگ اپنا بہت دھیان رکھیں ہیلتھ کیئر پروائیڈرز کی یہ بہت اہم رسپونسیبیلیٹی ہے اب الحمدللہ اس کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے اگر آپ کو کوئی ایسی خاتون نظر آتی ہیں تو ان کی مدد کریں اور جو ریفرل سسٹمز ہمارے ملک میں اب موجود ہیں الحمدللہ ان کا فائدہ اٹھائیں یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا تینکیو ویری مارچ